آج ہم شروع کریں گے عورتوں کے حقوق سے ومنز رائٹس کے متعلق میں صرف چند گلمسز دکھاؤں گا کہ دنیا میں کیا سٹینڈرڈ چل رہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو کیا بتایا اور کیا دیا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دنیا کے انسانوں کو بتایا خود کی طرف سے نہیں بتایا وہ اللہ کے مسنجر تھے اللہ کی بھیجے ہوئے رسول تھے جنہوں نے انسانوں کو صحیح راستہ بتایا اور جو کچھ انہوں نے کہا اللہ کی بتائیوی گائیڈنس رہنمائی کے تحت کہا سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عیرب سوسائٹی میں رہتے تھے اسلام آنے سے پہلے وہاں پر یہ ایک عام سی بات تھی کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا یہ ایک بہت انسلٹ کی بات سمجھی جاتی تھی کہ کسی کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور قرآن میں یہ منشنڈ ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَ تُسُئِلَتْ جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کے لئے دفن کیا گیا تھا سوچئے یہ چیز آج تک بھی ہماری سوسائٹی میں ملتی ہے مارچ دوہزار سترہ کی رپورٹ ہے کہ انڈیا میں ایک بچی کو زندہ دفن کیا گیا تھا لیکن گاؤں والوں میں سے کسی نے دیکھ لیا اور اس بچی کو کسی طرح سے بچا لیا گیا یہاں تک کہا کہ جب ہم انڈیا کے سینسس کی رپورٹ دیکھتے ہیں اب اب اس زمانے تک ہم دیکھتے ہیں ہر ایک ہزار مردوں کے لئے نو سو چالیس عورتیں ہیں اور بچیوں میں ہر ایک ہزار چھ سال کے قریب لڑکوں کے لئے صرف نو سو انیس لڑکیاں ہیں یعنی کہ 81 لڑکیاں مسنگ ہیں اگر آپ پوری انڈیا کی پاپیلیشن دیکھیں تو 62.3 کروڑ مردوں کے لئے صرف 58.6 کروڑ عورتیں ہیں یعنی کہ 3.7 کروڑ عورتیں کم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1961 میں چائلڈ سیکس ریشیو 9.75 تھا ہزار لڑکوں کے لئے 975 لڑکیاں تھی لیکن 2011 کے سینسس میں کم ہوتے ہوتے ہزار لڑکوں کے لئے 919 لڑکیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سکھایا صحیح مسلم کی حدیث ہے جو دو بچیوں کو بڑا کرتا ہے یہاں تک کہ دونوں بڑی ہو جائیں وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ایسے ہوں گے یہ تو ایسی بات ہے کہ بچی پیدا ہونے پر گم کی جگہ خوشی ہونے لگی کہ بچی پیدا ہوئی ہے مجھے ایک موقع ملا ہے کہ میں نیکی کر کے جنت تک پہنچوں یہاں تک آکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسے ہو جاؤں ویمنز رائٹس کے مطالق ایک اور مثال 1882 کی بات ہے یوکے کے پارلمنٹ نے مارڈ ویمنز پروپٹی ایکٹ پاس کیا اس ایکٹ کے اندر پہلے بار عورتوں کو یہ حق ملا کہ وہ پروپٹی اون کر سکتی ہیں اور کنٹرول کر سکتی ہیں یہی قانون امریکہ کے الگ الگ سٹیٹس میں 1850 سے لے کر 1920 تک الگ الگ سٹیٹس میں پاس ہوا آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں جو ڈاک بلیک کلر دکھائی دے رہے ہیں وہ 1920 میں وہ سٹیٹس میں پاس ہوا اور جو لائٹر گری ہے وہ 1850 1850 میں وہاں پر یہ قانون پاس ہوا کہ عورتوں کو پہلی بار امریکن ہسٹری میں یہ حق ملا کہ وہ پروپٹی اون کر سکیں اس سے پہلے پروپٹی اون کرنے کا حق نہیں تھا انڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1937 میں ہندو ویمنز رائٹ ٹو پروپٹی ایکٹ پاس ہوا جس میں عورتوں کو کچھ رائٹس ملے پروپٹی کے لیکن ٹوٹل رائٹس نہیں ملے ٹوٹل رائٹس 1956 میں جا کر عورتوں کو ملے جب ہندو سکسیشن ایکٹ پاس ہوا دنیا کے اندر الگ الگ حصوں میں یہ حال تھا کہ 1850 سے لے کر 1950 اس پیریڈ کے اندر عورتوں کو یہ رائٹ ملا کہ وہ پروپٹی اون کر سکتی ہیں ہم اس سے پچاس سو دیر سو دو سو سال پہلے کی بات نہیں کریں گے ہم تقریباً بارہ سو سے تیرہ سو سال پہلے کی بات کریں گے جب پروپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر سات لرجالی نصیبوں ممہ ترک الوالدانی والاقربون جو والد پیرنٹس اور رشتدار چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں مردوں کا ایک حصہ ہے ولنسائی نصیبوں ممہ ترک الوالدانی والاقربون اور عورتوں کے لئے ایک حصہ ہے ممہ قلہ منہو او کثورہ نصیباً مفروضا چاہے پروپٹی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو ایک فکسٹ شیئر ہے اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے عورتوں کو حق دیا کہ عورتوں کے پاس خود کی پروپٹی رکھنے اور کنٹرول کرنے کا حق ہے وراثت میں گفت میں بزنس کے طور پر یہاں تک پروپٹی کے اوپر جو زکاة دینا ہوتا ہے وہ زکاة بھی ایک عورت کو خود کیلکلیٹ کر کے خود دینا ہے دیکھایا جاتا ہے الگ الگ کلچرز میں لوگ لڑکوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود کے پریکٹیکل ایکزیمپل سے بھی سکھایا اور الفاظ اور کمانڈ سے بھی سکھایا صحیح حدیث ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو وعدلو فی اولادکم اور اپنی اولاد میں اپنے بچوں میں انصاف کرو دہیج ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس 21 سنچوری تک بھی دہیج کی لانت ختم نہیں ہوئی ہے انسی آر بی کی ریپورٹ کے مطابق نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو چوبیس ہزار سے زیادہ ڈاوری دیتھ کے کیسز صرف تین سال میں ہوئے ہیں ڈاوری دیتھ کب ہوتی ہے کب دہیج کیلئے ایک عورت کو مار دیا جاتا ہے ایک شوہر دہیج مانگتا ہے شادی کے ٹائم پر اگر دے دیا گیا تو وہ ناراض نہیں ہوتا شادی کے بعد بھی بہت سارے ایسے شوہر ہوتے ہیں جو دہیج پھر سے مانگتے ہیں پھر سے مل جائے تو ناراض نہیں ہوتا اگر نہ ملے تو ناراض ہوگا ہو سکتا ہے شروع میں تھوڑے تانے دے گا بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے گی کہ مارنا پیٹھنا واپس بھیج دینا اور پھر یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ عورت کا قتل کر دیا جاتا ہے انسی آر بی کے مطابق ساڑھے تین لاک کرویلٹی اگینسٹ ویمن کے کیسز تین سال میں ہوئے ہیں اسلام میں دہیج کا کوئی سسٹم نہیں ہے لیکن اس کے برخلاف اپیزٹ ایک سسٹم ہے قرآن میں اللہ تعالی نے بتایا سورہ نساء میں سورہ چار آیت نمبر چار وَاتُ النِّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَ عورتوں کو شادی کے ٹائم پر ایک اچھا گفت دو جسے ہم کہتے ہیں مہر یعنی کہ دہیج جیسے کہ بیوی دہیج نہیں دے گی شوہر کو الٹا شوہر دے گا مہر بیوی کو عورتوں کی شادیاں ان کی اجازت کے بغیر کر دی جاتی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کمپلسری ہے کہ لڑکی کی اجازت ہو اور یہاں تک ایک کیس لائے گیا خنسہ بنت خزام الانساریہ کہ جن کے والد ان کے فادر نے زبردستی ان کی شادی بغیر اجازت کے کر دی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلین لے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میریج کو کینسل کرنے کا چوئیس اس لڑکی کو دے دیا اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی لڑکیوں کی جیسے کی زندگی اجڑ جاتی تھی انڈیا میں تو ستی کا سسٹم چلتا تھا یہاں تک کہ 1839 1829 میں بریٹش حکومت نے بینگول ستی ریگولیشن لائے فائنلی جا کر 1861 میں پورے انڈیا میں ستی بین ہو گیا لیکن 1987 یعنی کہ چند سال پہلے روپ کنور کا کیس ہوا ستی کیس جس میں ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک عورت نے ستی کیا یعنی کہ اپنے شوہر کی جلتی ہوئی چتا کے اوپر زندہ جل کر راکھ ہو گئی تب جا کر 1987 میں انڈین گورمنٹ نے دی کمیشن آف ستی ایکٹ لائے تاکہ ستی کو ایک کرمنل آفینس بنا دیا جائے لیکن یہ ساری چیزوں سے چودہ سو سال پہلے اسلام نے چاہے چاہے کسی عورت کا طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے قرآن کی آیت ہے سورہ نور کی سورہ چوبیس آیت نمبر بتیس ون کی ہل آیام آمن کم تم میں جو بھی سنگل ہو چاہے شادی نہ ہونے کی وجہ سے یا ڈیوارس یا ودو ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں کرا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو کئی کیسز ملیں گے جہاں جب عورتوں کی عدد ختم ہوتی چار مہینے دس دن کا ویٹنگ پیریڈ ویسے ہی ان کے سامنے کئی پروپوزلز ہوتے اور ان میں سے وہ سیلیکٹ کرتی کہ کون سب سے سوٹبل ہے اور ان کے ساتھ شادی ہوتی امریکہ جیسی کنٹری جسے پروگریسف سمجھایا آتا ہے وہاں کے سنسز ڈاٹ جی او وی کی رپورٹ میں آیا ہے کہ امریکہ کے ہر چار میں سے ایک بچہ جو اٹھرہ سال سے کم عمر کا ہے یعنی کہ تقریباً پونے دو کروڑ بچے سنگل مدرز کے پاس بڑے ہو رہے ہیں یعنی کہ ان کی ماں کے پاس ان کے ہزبنز نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک کومن فارم آف ایکسپلوائٹیشن ہے کہ کوئی شخص بغیر ماریج کے ریلیشنز کر کے آخر میں اب بچہ اگر پیدا ہو جائے تو چھوڑ کر کے اس عورت کے اوپر چلا جائے اسلام نے اس چیز میں عورتوں کو پروٹیکٹ کیا قرآن کی آیت ہے سورة الاسرہ کی سورة سترہ آیت نمبر بتیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقرب الزنا انہو کان فاحشتن وساء سبیلا زنا کے اڈلٹری کے بغیر شادی کے تعلقات کے قریب بھی متانا یقیناً یہ ایک بے حیائی ہے ایک شیمفل چیز ہے اور ایک بہت برا راستہ ہے یہ ساری چیزوں میں دنیا میں فہلے ہوئے اندھیروں میں سے کسی اندھیرے میں ہم سب بھی ہوتے اور آج ان تمام چیزوں میں ہم بچ گئے اور بچانے والے کون تھے اللہ نے جنہیں چنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صحیح کہا ہے پروفیسر رامکشن راؤ نے محمد the reformer the refuge of orphans the protector of slaves the emancipator of women the judge, the saint all of these magnificent roles in these all departments of human activities he is like a hero پروفیسر رامکشن راؤ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک reformer جو تبدیل ہی لانے والے یتیموں کی پناہ گلاموں کی حفاظت کرنے والے عورتوں کو آزاد کرنے والے judge کرنے والے ایک مہا پرش اور یہ سارے کے سارے departmentز میں ایک عالی قردار ایک magnificent role ادا کیا وہ ایک ہیرو کی طرح ہی ہیں اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے